بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب فٹیلٹی ہے یا بانچپن جس کو اوڈدو میں کہتے ہیں اس کی وجہیں جو ہیں وہ دو تین ہیں ایک ہے انڈے کا نا بننا دوسرا ٹیوبیں بلوک ہونا اور تیسرا شوہر کے جرسیم کمزور ہونا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں زیادہ تر کئی ہمارے پاس حل موجود ہے صرف چند ایسی مسائل ہوتے ہیں جن کا کسی بھی طریقے سے علاج ممکن نہیں ہوتا اس کو ہم انیکسپلینڈ سب فٹیلٹی کہتے ہیں لیکن شاید کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہوگی جو ابھی تک سائنس نے ڈسکاور نہیں کیا جو انڈے کا نا بننا ہے وہ سب سے کامن کاؤز ہے سب فٹیلٹی کا یعنی کہ وہ جو لوگ عورتیں جن کو پی سی و ایس ہوتا ہے پالیسیسٹک اوویرین ڈیزیز یا سینڈروم یہ مریض جو ہیں ان کے انڈے نہائیت ہی کمزور ہوتے ہیں جب انڈے کمزور ہوتے ہیں ان کو کبھی کرنے کے لیے یا طاقتور کرنے کے لیے ہم ٹویٹمنٹ دیتے ہیں جس میں ٹیبلٹس اور انڈیکشنز موجود ہیں وہ ایک طرح کا علاج ہو جاتا ہے اور اگر اچھے انڈے بن جائیں تو مریض کنسیف کر لیتا ہے اور پرگنٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف ایک وہ مریض ہے جس کی ٹیوبیں ہی بلوکڈ ہیں جس کی ٹیوبیں بلوکڈ ہیں اس کی نا گولیوں سے اور نا انڈیکشن کسی سے علاج نیچرل طریقے سے ممکن نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہم پھر انویٹرو فرٹلائیزیشن کرتے ہیں یا ایکسی کرتے ہیں انٹرس ہائٹوپلازمک سپرم انڈیکشن اس کا طریقہ یہ ہے اور ماں کا جرسیم انڈا لے لیتے ہیں چھوہر کا باپ کا یعنی جرسیم لے لیتے ہیں ان کو باہر بچہ بنا کے اور واپس یوٹرس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں جس کو ایمریو ٹرانسفر کہتے ہیں یہ لاکھ ایک تو مہنگا ہے اور دوسرا سو فیصد یقین ہی نہیں ہے لیکن یہ ایک امید ہے ان کپلز کے لیے جن کی ٹیوبز بلکٹ ہیں تیسرا جو پرابلم ہے وہ مردانہ جرسیم کا کمزور ہونا ہے اس میں جو اگر تو تھوڑا سا مسئلہ ہے تو وہ دوائی کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے اور اگر شدید مسئلہ ہے تو اس میں بھی پھر ایونچولی ہمیں دو طرح کے ہم علاج کر سکتے ہیں ایک کو ہم IUI کہتے ہیں intrauterine insemination اور وہ اگر جرسیم بہت زیادہ کم نہیں ہے ایک moderate amount پہ ہے تو اس میں وہ ممکن ہے IUI اور وہ زیادہ expensive بھی نہیں ہے اور اس کا اچھا فائدہ ہوتا ہے مریضوں کو they do conceive 100% تو یہ بھی نہیں ہے یہ method بھی نہیں ہے اور ادگر بلکل جرسیم ہے ہی نہیں ہے اور بلوکیج ہے کہیں پہ تو وہ پھر غدود کے اندر سے مرد کی جرسیم نکال کے اور ایک سی کی جا سکتی ہے جو جیسے میں نے پہلے بتایا intra-cytoplasmic sperm injection اس کے ساتھ پھر یہ ممکن ہے کہ pregnancy ہو جائے جتنے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ ناومید ہو جاتے ہیں جب کچھ عرصے تک اولاد نہیں ہوتی لیکن اگر صحیح طریقے سے علاج کیا جائے تو زیادہ در cases میں سو فیصد تو نہیں لیکن تقریباً کافی سارے 80 to 90% لوگ conceive کر لیتے ہیں صرف کوئی 5 to 10% ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج پھر ممکن نہیں ہوتا یا وہ علاج کامیاب نہیں ہوتا جو ہم کرتے ہیں ممکنہ ایسے ہوتے کامی بہتے ہیں موسیقی